موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین عزیز طلباء و طالبات مطالعہ متن حدیث میں ہم جس حدیث پاک کو پڑھ رہے ہیں اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرو حکم دو اولادکم اپنی اولاد کو بسالات نماز کا وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْئِ سِنِينَ جب وہ سات سال کی عمر کے ہوں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو وَدْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا اور اس پر ان کی تعدیب کرو سختی کرو ان پر اگر وہ غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشَرْ جب وہ دس سال کی عمر کو پہنچ جائیں وَفَرْرِكُوْا اور جُدَا کردو الگ کردو بَيْنَهُمْ اُنْكَ فِي الْمَدَاجِ بِسْتَر یعنی بچے جو مکس اپ ہو کے چھوٹی عمر میں سوتے ہیں جب وہ دس سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر کو الگ کردو اور جُدَا کردو یہ حدیث پاک دو پہلووں کی طرف ہماری رہنمائی کر رہی ہے ایک پہلو تو ان جنرل نماز کی فضیلت کا ہے کہ ایک بچہ جب بچپنے سے نکل کر بڑی عمر کی طرف جا رہا ہے اور اس کی عمر سات سال ہو گئی ہے اگرچہ دین کے بہت سے شبہ جات ہیں مگر تعلیم میں سب سے پہلے جس کو فوکس کیا جا رہا ہے وہ نماز یوں تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو بولتے ہوئے سب سے پہلے لفظ اللہ سکھانا لا الہ الا اللہ کی تعلیم دینا یہ تو پہلی چیز تھی تاکہ اس کے دل میں اللہ کی توحید و وحدانیت اور اس کی جو گواہی ہے وہ اس کے دل میں بیٹھے بلکہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں ہمیں تو ہمارے لئے تو تعلیم یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے وقت سے آزان اس کے کانوں میں ڈالی جاتی ہے تاکہ شہادت توحید و رسالت اور اللہ کی کبریائی سے آزا ہو جب بولنا شروع کرے تو لفظ اللہ سے اس کی زبان کھلے جب وہ سمجھداری کی حدود میں داخل ہو رہا ہے تو اب اس کا آغاز نماز کے ساتھ ہونا چاہیے ایک تو اسرف اشارہ ہے اور جو دوسرا اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ والدین جن کا مقام و مرتبہ اللہ اور اس کے رسول نے بہت بلند کیا ہے مگر وہ جو مقام مرتبہ کی بلندی ہے اس کے پیچھے اصل ان کا وہ رول ہے جو وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ادا کرتے ہیں اس لیے فرمایا گیا کہ اپنے بچوں کو نماز کی تعلیم دینا نماز کے آداب سکھانا نماز کے اندر جو پڑھا جاتا ہے تلاوتِ قرآن اور تسبیحات اس کی تعلیم دینا اب یہ ذمہ داری ماں باپ کے اوپر ہے کہ بچہ عمر کے اس مرحلے میں آ گیا ہے کہ اب اسے یہ چیزیں سکھانی چاہیے دوسری بات جو یہاں پر حکم دی گئی ہے وہ یہ دی گئی ہے کہ ان کے بستر الگ کر دو چونکہ عمر کے ساتھ ساتھ انسانی زندگی کے جو تقاضے ہیں وہ تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں ان کے اندر اب نئے خیالات اور نئے جذبات پیدا ہو رہے ہوتے ہیں وہ اب بچپن سے بلوغت کی عمر کے مراحل میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں اس لیے کہا گیا کہ اب ان کے جو بستر ہیں ان کو الگ کیا جائے اور ساتھ ہی ان کو جو آدابِ سطر ہیں وہ سمجھائے جائیں سطر کیا ہوتا ہے آپ کو جاننا چاہیے کہ جب ایک لڑکا جوان اور بڑا ہوتا ہے تو شریعت اور دین یہ کہتا ہے کہ ناف سے لے کر گٹنوں تک کا جو حصہ ہے اسے چھپانا فرض اور واجب ہے وہ یہ اپنے بھائیوں پر ظاہر نہیں کر سکتا اپنے دوستوں پر ظاہر نہیں کر سکتا اگر کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہگار ہوگا اسی طرح جو بیٹیاں اور بچیاں ہوتی ہیں اپنے چہرے اپنے ہاتھ اور پاؤں کے سوا ان کا پورے بدن کو ڈھاپنا یہ فرض اور واجب ہوتا ہے یہ ان کا سطر ہے یہ تعلیمات دینا چونکہ بچے اب عمروں سے سات سال کی عمر سے دس میں اور دس سے آگے شفٹ ہو رہے ہیں تو ان آداب کی تعلیم دینا جو دین کی بنیادی چیزیں ہیں ایک روایت میں آتا ہے حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئیں تو سرکار نے ان کے بازو پر باریک کپڑا لگا ہوا دیکھا تو آپ نے فرمایا اسمہ جب بچیاں بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتی ہیں تو پھر لازم ہے کہ وہ اپنے جسم کو دھام کر رکھے جیسا کہ ہم نے پہلے اشارہ کیا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نماز کی عملی تعلیم دینے کے لیے بچوں کو اپنے ساتھ مسجد لے کے جانا ویسے تو حدیث پاک میں یہ تعلیم دی گئی کہ سب سے آگے مردوں کی صف ہو پھر بچوں کی صف ہو اور پھر بعد ازاں اگر عورتیں آتی ہیں تو ان کی صف ہو لیکن اگر بچہ مسجد کے آداب کو سمجھنے والا ہے اور نماز کا جو وقار ہے اس کو ملہوزے خاطر رکھنے والا ہے تو صورت میں اگر اسے اپنے ساتھ بھی کھڑا کر لیا جائے تو اس سے بھی نماز باطل نہیں ہوتی ہے دیگر لوگوں کی اور اس بچے کا بھی کھڑا ہونا درست ہوتا ہے فقہا کی جو اکثر رائے ہے وہ اسی کی تائید کرتی تو اس اعتبار سے یہ حدیث پاک ہمارے لیے خصوصاً والدین کے لیے ان کی ذمہ داریوں کے حوالے سے ایک بہت بڑا پیغام ہے اور حضور کا یہ فرمان کہ ایک باپ اپنی اولاد کو جو سب سے بہترین توفہ دیتا ہے وہ آداب دین ہے جو وہ ان کو سکھاتا ہے